میرے عورت و آڈے پیارے مہبو پیغمبر حضرت محمد اینجنی اینجنی ٹھانڈ پہ جاوے موہیں چکھانڈ پہ جاوے ترحمتان دی چھانڈ پہ جاوے اللہ دی توفیق نار میرے عورت و آڈے پیارے مہبو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے سینل کاری عقوب فیصلہ بادی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کریں جزا کریں باتویں عرشہ والے دے قرآن دی یا مدینے والے جناب محمد دے فرمان دی باتان دوئین ساڈے کھول اللہ دی توفیق نار سنے آجے توجہ فرمایا آجے اللہ کریم نے فرمایا فرمایا ایوہ اللہ دین آمنتق اللہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے ایمان والے ایمان والے انہوں خطاب ہو رہے ہیں نا اللہ دے قرآن بہت بڑا اقلاع جواب خطیبے جیڑا قرآن کو لو خطاب سننے ہیں دے او دے تے ایمان رو سنو جاندے ہیں ان سنو جرہ توجہ نال اللہ کریم نے فرمایا ہے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والے اے لوگوں جو ایمان لے آئے فرمایا اتقاللہ ڈر جاؤ اپنے اللہ کڑوں تقوی اختیار کرو حق توقاتی اس طرح تقوی اختیار کرو اس طرح جناب درو جو میں اللہ نے ڈرنے دا حکم ارشاد فرمایا ہے یعنی کہ ڈرنے دے اندر حق ادا کر دینا ہے نا جی میرے پیارے بھائیو دوسرا مقام پڑھئیے اللہ دا قرآن بولیا فرمایا موسیق اللہ جی نتا قو ربہم قرآن اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ قیامت والے دین جو دو جنتی لوگ اللہ انہوں نے جنت قریب فرشتیاں دے ذریعے لے آیا جانگے نا جنت قریب آیا جانگے نا یعنی کافلیاں دے کافلے زمارادہ مانا یہ میں گروہ دے گروہ جنت دے اندر دا خلونگے نا اللہ کو اکبر اللہ 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 اے بیک ہے آج بیان کرنا کہ اہلِ تقوی کا مقام قرآن ہی قرآن اللہ دے فضل نال بیان کرے گا قاری عثمان اور انشاءاللہ اللہ دے فضل نال خوش ہو جائے گا عرشہ والا رحمان انشاءاللہ جی میرے پیارے بھائیو اللہ دے قرآن بولیا فرمایا موسیق اللہ زی نتا قو ربہم فرمایا جدو نادو اللہ کریم لوگ آنویں میں جنت قریب کرن گے نا اور انہوں انہوں نے رب ہمیں جنت قریب لے آن کے فرشتے اور جنابی میں آوازاں لگن گیا نا کہ فرمایا انال جنتی زمارا جنت قریب کافلے ہیں دے کافلے گروہ دے کرو آ جان گے نا اللہ کو اکبر نال نال نا اور نال فرمایا اللہ دے قرآن نے فرمایا و فتحت ابوا بھا کوئی یعنی انہیں دروازیں کھول دیتے جانگے جنتیاں دا مقام اہل تقوی کا مقام یعنی اہل تقوی والے لوگ جنتے قریب ہونگے انہیں دروازیں کھول دیتے جانگے و فتحت ابوا بھا اور فرمایا اللہ کریم نے انہیں دروازیں کھول دیتے جانگے و قول لہم خزانتها سلام علیکم سلام علیکم ویک اہلِ تقویٰ دا کی مقامیں جدو جنتی لوگ جنت اندھر آ جانگے جنت تربان بولے گنا آنکھے گا سلام علیکم بڑے چنگے رہ ہونا دوسری سلامتیاں تو آڑے تے طب تم فدخلوہ خالدی انہاں ہمیشہ ہمیشہ جنت اندھر داخل ہو جاؤ اللہ کو اکبر اللہ اللہ آونا پھر تے قدیس بیان کرئے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی میرے پیارے بھائیو اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حابہ اکرام فرمایا یعنی میرے نبی نے صحابہ دی ایک بہت بڑی عظیم جماعت تیار فرمائیے صحابہ دا اللہ دے پیارے نبی نے ایمان و دھان واسطے انہا دا ایمان مضبوط کرنے واسطے میرے نبی اکثر اپنے صحابہ نواز و نصیت فرمان دے رہن دے اللہ دے نبی صحابہ نو جناب انہیں تیار فرمان دے رہن دے جنت واسطے اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب نے ارشاد فرمایا ہے اللہ دے نبی فرمان دے صحابیوں دو چیزہ نونا بھولے آجے ایک جنت تے دوسری جہنم ہے بس میرے نبی دا اجے الفاظ جہنم مکملی ہویا ہے میرے نبی دے اکھائیں چوانسو ڈھلکائے صحابہ بھی رون لگے نا کتنی دیرے سما بڑھے آ رہے ہیں دو جملے آن دا میرے نبی نے خطاب فرمایا تے گویا کہ انج کے جناب جمیں کے دریانو کوزے اندر باندھ فرما چھوڑے آئے اللہ اکبر کبیرہ اسے طرح جناب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رزوان اللہ علیہ مجمعینو فرمان دے اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے آپ فرمانے نے صحابیوں اس روایت دے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا اندھ دنیا خلوتن خضیرتن آپ نے فرمایا لوگو دنیا بے شک مٹھی اے خلوتن انجھے یعنی کہ مٹھی اے اور یعنی کہ بہت زیادہ شیری طرز دیئے نا اے دے نن دل نا لگا بیٹھے آجے دنیا دے دھوکے گڑو بات جایا جے اور نال فرمایا خضیرتن یعنی کہ سر سبز اور شہداب کسم دی دنیا ہے بندائے دے نال پڑی جلدی لگا لگا لیندائے لیکن دنیا دیئے خیر ماری ہے نا دنیا دھوکے دا نامے اہمیت نینہ پیارے نبی نے ایک اور روایت دے اندر فرمایا آپ نے فرمایا مومن واسطے دنیا قید خانہ ہے اور جناب کافر واسطے دنیا جنت ہے اللہ اکبر اللہ اللہ اہلِ تقویٰ والے کیڑے لوگ نے نا اہلِ تقویٰ کا مقام قرآن ہی قرآن اللہ اکبر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناڑی میرے نبی پہلی حدیث دیکھ لے جملے بیان کر یہ آپ نے فرمایا لوگو دنیا نر دل نہ لگایا جے یہ بڑی زیادہ دھوکے والی چیزیں اور آپ نے فرمایا کہ مٹھیے شہدابے سر سبزے اور نال آپ نے اس طرح فرمایا کہ جنات دنیا دے اندر رہن دے آہویا یہ میں عورت فتنے تو بچنائے یعنی دنیا دے دھوکے کڑو بچنائے اور عورت فتنے کڑو بچنائے اللہ اکبر اللہ اللہ میرے عورت آڑے پیارے محبو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا لوگو یعنی دنیا دے دھوکے تو بچنائے اور عورت دے فتنے کڑو بچنائے کیونکہ بنی اسرائیل تو آڑے تو پہلے آن والے لوگ او انا تو وہاں فتنے اندر متلاہ ہوئے اللہ نے اونا دا ملیا میٹ فرما دیتا نیستو نابود کر دیتا ہے نا آونا میرے پیارے بھائیو اے نتنی تقویہ نا تقویہ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقویہ دے بارے اندر بیان فرما رہنے سیاہ بارز کر دینے سونے ہو تقویہ کس چیدہ نامے تقویہ کنو بولیا جاندہ ہے میرے نبی فرما دینے صحابیوں کدی جنگلان دا سفر کرتے رہن دے ہو سیاہ بارز کر دینے جی آ رسول اللہ آم نے فرمایا صحابیوں جدو بندہ جنگلان دا سفر کرے پھر میں جناب بچ بچا کر کے جھاڑیاں کھولو گنڈیاں کھولو اور اسے طرح جناب دوسری ہیں تیسری ہیں چیزیں کھولو جو میں بندہ بچ بچا کر کے پہ رکھ دا جاندہ ہے نا بچ بچ کر کے گزردائے اسے طرح دنیا دے اندر زندگی گزارنے دا نام تقویہ اسے چیزیں اٹھے بولے آگے ہیں نا اور ایک روایت دے اندر میرے اور تو آڑے پیارے محبو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دے پیارے نبی فرما انہیں صحابیوں تقویہ دل دے اندر اللہ کو لڑھرنے دا نام التقویہ خونہ یعنی تقویہ دل دے اندر میرے نبی دل دے بارے اندر دل دی تر وشارہ کر کے فرما اندر اور احمد تے نہیں حضرت ابن مسعود بولو ذرا رضی اللہ خطالان فرما اندر اللہ دے نبی علیہ السلام یہ میں تقویہ دے بارے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھ دے تقویہ دے بارے اندر میرے بیرہ میں تنی اللہ دے قرآن نا اللہ کریم نے فرمایا وسیقا لذینا تقو رباہم الیل جنت زمارا اللہ کردوہ اللہ کردوہ اللہ کردوہ